بسم اللہ الرحمن الرحیم نئے پیاز آوان ممبر آرگنیزن کمیٹی آل اربار ہوتل اسٹیویشن میرے صاحب سید نواب خان ممبر آرگنیزن کمیٹی ہمارے آجی صاحب امیر رحمان صاحب پاکستان ہوتل والے ممبر ایگزیچو کمیٹی ہمارے آزاد خاند تیرچی ممبر آرگنیزن کمیٹی شہروز شیخ صاحب ممبر آرگنیزن کمیٹی مکیل خان بیٹے ہوئے مکیل شاہ ممبر آرگنیزن کمیٹی اس کے ساتھ ساتھ آدیل خان بیٹے ہوئے آدیل خان بیٹے ہوئے جمیل بھائی ہمارے بیٹے ہوئے اس کے ساتھ لیاقت بھائی ہمارے آپ نے آج اجلاس ہوا آل ادھراباد ہوتل اسٹیویشن کا جس نے تقریباً ادھراباد کے انتر آپ سب دوستوں کو ہم اس باتچیت کے ذریعے اس ویڈیو کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ ادراباد میں تقریبا سائیڈ ایرے سے لے کا سمباد تک اور پورے ادراباد حال علاقہ اور تقریبا ساٹھ سات ہزار اوٹل وہ ادراباد میں ہیں اور اس پر تقریبا ستر سے اسی ہزار ملازمین ہیں یہ سارے اوٹل کے جتنے بھی لوگ ہیں اور اونرز جو ہیں وہ سارے یہ حکومت سن اور بالخصوص وزیراعظم پاکستان سے یہ انتباس کرتے ہیں کہ یہ جو ہزاروں لوگ بے رزگار ہوئے ہیں وہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوٹل مالکان کو انتہائی مالی نقصال ہوا ہے وزشتہ ایک ماہ کے لاوڈاؤن میں اس کا آزالہ کیا جائے اور اوٹلوں کے مالکان کا جو ایٹریٹی بل سے بجلی کے بل گیس کے بل اور پانی کے بل یہ معاف کیے جائیں یہ وزیراعظم پاکستان سے ہماری اپیل ہے اور بالخصوص سن کے وزیراعظم سے ہماری اپیل ہے کہ ادرباد کے جو ہوتل ایسیویشن کے جو مبران ہیں جو ہوتلوں والے ان کے یہ بل مارک کیے جائیں اس کے ساتھ ساتھ کمیشنر ادرباد سے یہ اپیل ہوگی کہ ہوتل سے وابستہ یہ جو ساٹھ ستر ہزار مزدور لیبر ہے یہ لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے جس طرح سے دیگر طفقات کے لیے پینکٹس آ رہے ہیں تو برائے مربانی اس جو روز کمانے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کوئی پینکٹس لے کر آئے تاکہ ان کا بھی کوئی کسی طریقے سے دادرسی ہو سکے وہ بھی وہ مزدور زیادہ مستحق ہے اس چیز کے لیے اور ہمارے ہوتلی سیٹویشن جو ہے اس میں ہمارے جو وقیر شاہ ہیں اس نے بہت زیادہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شیروز نے آزاد خان نے ہمارے دیر نواب خان نے انہوں نے پوشش کی لوگوں کو راشن پہنچایا آپ کو بھی ساتھ کی بتاتے تو یہ ہماری حقیق ہے براہ مربانی اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے وزیراعظم نے کچھ کام کرنے والوں کو کو استثناء قرار دیا ہے اس طریقے سے ووٹلوں کے حوالے سے بھی کوئی پالیسی بازک بھی جائے جلد اور جلد بازک بھی جائے تاکہ ووٹلنس سے وابستہ جو ہزاروں لوگ بے رزگار ہو سکتے ہیں ان کا رزگار بھی بہان ہو رمضان میں مبارک آ رہا ہے تاکہ لوگوں کو رزگار ملے اور لوگوں کا ٹیریشن ختم ہو آجی صاحب کوئی فائٹ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بتانا ہے جو مشاورت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم وزیراعظم پاکستان سے وزیراعظم سن سے کمیشن ادراباد سے اور زورہ بھی کرتے ہیں کہ ہوتل ایک انڈسٹی ہے اور اس انڈسٹی کو بھی اس انڈسٹی میں جو مزدور ہے ان کو بھی رزگار کرنے کا یہ موقع دیا جائے اور ہوتلوں کو پھلک فور کھولا جائے تاکہ ہم جو لوگوں کو سویس پروائیڈ کرتے ہیں وہ سویس پروائیڈ کریں اور ہوتل کی مزدور ہے وہ ایک پتہ اور پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور ہم حکومت کو یقین دیراتے ہیں کہ اس مشکل کی گری میں ہم اس تمام معاملات کا خیال رکھیں گے اور انشاءاللہ یہ آج فیاد بیورت دوستوں کی موجود کی میں نسبت پر مور افرس کے بعد ہم یہ اس نے دیئے پوچھیں کہ اٹھوں کو پھلک فور کھولا جائے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ دوستوں ہم وہ سارے جتنے دیکھنے والے ان سے ہماری یہ گزارش ہوگی کہ یہ جو ہماری جیسے کہ ہمارے شیروس نے بتایا شیروس سے ہم شیل نے ایک بات پہنی دی کہ اس وی کے دیر جو بھی تریبکار بنتے ہیں اس کے حساب سے ہوتلوں کے لیے بھی ایک اس طریقے سے تریبکار بے کیا جائے تاکہ ہوتل والے جو اپنا ہے رزگار جاری کر سکے تو اس جو ہماری اپیل ہے اس پہ توجہ دی جائے اور ہم نے متزامے کے ساتھ مکمل تعاول کیا ہے ہر قدب پر تعاول کیا ہے آگے بھی تعاول کریں گے انشاءاللہ پاکستان کا مقابل سب سے پہلے اور آج چودہ تاریخ ہے چودہ تاریخ کی رابط ہم یہی آبر بیٹھ کر یہ بات چیت کر رہے ہیں اور آج ہم بھی یہ چودہ تاریخ کے لیے اور اس کے بعد کلپتہ تاریخ تو پندر ہے پیر کو جو جو نئے آنے والے دو آفتوں کے لیے مزید لاک ڈاؤن ہو رہا ہے تو ہم وزیراعظم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی وزیراعظم دونوں سے کہ برائے مہربانی اوٹل ازمائی اوٹل سے واپستہ اس انڈسٹی سے واپستہ لوگوں کی طرف کی توجہ دے ہم نے ہمیشہ تعاون کیا ہے آئندہ بھی تعاون کریں کہ پاکستان کا مفاق سب سے پہلے اس کے بعد کوئی اور بات اللہ پاکستان کی رونہ کے پاہل کریں آمین شمال میری صرف گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہیدراباد کے حوالے سے ہیدراباد کے حوالے سے جو ہوتل کے مزہور ہیں ان کے لیے کوئی مناسب پیکج آناؤنس کریں راشن کا کیونکہ ہوتل کے جو مزہور ہیدراباد سے جن کا تعلق ہے وہ تقریباً ستر ہزار مزہور ہوتل کے ہیں تو ان کے لیے کوئی راشن کا بندوبست ایسا کیا جائے کہ ان کو بھی آپ لوگ ایک مزہور کی حیثیت سے دیکھیں اور برائے مہروانی وہ تب کا مزہور ہوتل کا بہت زیادہ پریشان ہے اور بے روزدار ہے میری اپیل پاکستان سے اور پاکستان کے تمام ذمہ داروں سے بہت شکریہ